ہیلو فرنڈز آپ لوگ کو میری چینل میں سوگت ہے لائپ میں پوبلم چل رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اگر ساپنے کے سہر میں ہارنے کا من کر رہا ہے سب کو چھوڑ کر نرمک جندگی جینے کا من کر رہا ہے تو ایک کہانی آپ کو ہی موت دے گی اور اس چھوٹے سی کہانی سے آپ کو کافی کچھ سکنے کو ملے گا یہ کہانی ہے ایک آدمی اور ایک گدھے گی یہ اس کہانی کی دھیان سے سمجھنا کیونکہ وہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی چلیے سورے کرتے ہیں آج کا سٹوری آدمی اور گدھے کی کہانی ایک آدمی ایک جنگل سے جارہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک گدھا ہوتا ہے تھوڑا دوسر چلنے کے بعد وہ گدھا ایک گدھے میں گر جاتا ہے وہ گدھا کافی کوشش کرتا ہے اس گدھے سے باہر نکلنے کی لیکن کافی محنت کے بعد بھی وہ گدھا اس گدھے سے باہر نکلنے ہی پا رہا ہوتا ہے اس آدمی نے بھی کافی کافی الگ الگ اپائے سوچ گدھے کو گدھے سے باہر نکلنے کی لیکن وہ آدمی ہر مان کر وہاں سوچ لیتا ہے کہ اس کا گدھا اس گدھے سے باہر نہیں نکل سکتا وہ آدمی زیادہ سوچ نہیں پاتا ہے اور وہ بیچر مناتا ہے کہ اس گدھے کو آپ اسی گدھے میں دفن کرتے نہ چاہئے تاکہ اسے کوئی چانور مار کر کھانا لے آدمی کو تھوڑا ہی دور میں میٹھے کا ایک دھیر دکھائی دیتا ہے وہ آدمی میٹھے کے دھیر سے میٹھے لاکر اس گدھے کے اوپر ڈالتا ہے لیکن کمال کے بعد تو یہ ہے کہ گدھے دفن ہونے کی بجائے میٹھے کے سہاری اوپر آنے لگتا ہے وہ دیکھ کر وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو اسے دفن کرنے بلا تھا اب اگر میں اس گدھے کو ہی بھر دوں تو میرا گدھا اوپر آ جائے گا اسی بکر وہ آدمی اس گدھے میں میٹھے دلتا رہتا ہے اور گدھا اوپر آ جاتا ہے دوستو اسی طرح جب ہماری جیپن میں بھی کئی دکت یا پریشنی آتی ہے تو اسے ہم سپ اپنے دماغ میں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس پوبلم کو ہم کیسے سلپ کریں اور دماغ میں ہی سوچ لیتے ہیں کہ اب یہ پوبلم سلپ نہیں ہو سکتا اور اسے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں اس پوبلم کے لئے ایکشن لینا ہوگا اور جب ہم اسے ایکشن میں کہتنے جائیں گے تو ہمیں اور بھی سرے آئیڈریس آنے لگیں گی کہ کیسے کریں اور وہ ایک دم آسانی سے ہو جائے گا تو آسان کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی سے آچھے سکھ ملی ہوگی اور آپ کے اگر آپ کسی پوبلم میں ہے تو صرف سوچئے مت اس پر ایکشن لی جائے اور جتنا آپ اس پوبلم کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ کٹھن ہوگا جب آپ کرنے جائیں گے تو وہ ایک دم سرر ہو جائے گا آس کا سٹوری وہیں بھی سماپ کرتے ہیں آپ لوگ کو اگر میرا سٹوری اچھا لگا ہے تو ایک لائک جرور کر دینا اگر آپ لوگ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچ پائیں میرا نیا چینل ہے مجھے آپ لوگ کی سپٹ کی جرورت ہے آپ ہمیں سپٹ کیجئے ہم آپ لوگ کے لئے ڈیلی ڈیلی نیا سٹوری لے کے آتے رہوں گی ٹینک یو تاکہ